اسلام علیکم ناسلین بچوں کو دعا بھروں کو سلام سمن علیہ السلام میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان تو ناسلین آج ایک بار پھر مجود ہیں لیبرٹی مارکٹ میں اور ایک دلچسپ کوسٹن کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ پاکستان مرسلسل ہار رہا ہے ایسے کیا وجوہات ہے کیوں وہ ہار ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام ازہر صدیق ہے سر ازہر صدیق مجھے بتائیں آپ کو کرکٹ میں کتنی دلچسپی ہے جی کرکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ان فیکٹ میں تو بچپن سے ہی کرکٹ دیکھتا آ رہا ہوں اور کھیلتا بھی ہوں تو ساپ زہر ہے آپ جو بندہ کرکٹ کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اسے دلچسپی تو ہوگی تو پھر آپ نے کرکٹ میچ تو ضرور دیکھے ہوں گے جو دو گزر چکے ہیں جی بلکل میں نے سارے میچز دیکھے ہیں اور انجوائے بھی کیے ہیں بے شک پاکستان ہارا بھی ہے لیکن پھر بھی کرکٹ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے دیکھیں آپ کو بتا ہوگا کہ زمباوے سے بھی ہارا اور انڈیا سے بھی ہارا ہے ایسے کیا وجوہات ہیں جو پاکستان ہارا جی وجوہات تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ خراب پرفارم کروگے تو آپ ہار ہوگے تو مین چیز ہے کیپٹنسی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی اور ہماری گیم پلیننگ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ویک ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں ایم میچوں میں کون سی ویک ہوتی ہے ایسے کون سی کھلا رہی ہے جو صحیح پرفارمنس نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کھلا رہی سارے پرفارم کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ پلینز ہوتے ہیں گیم سے پہلے ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ہمارا ایک پلین فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پلین بی ہے یا نہیں ہے پاکستانی ٹیم کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ایک پلین فیل ہوتا ہے تو ہمارے پاس دوسرا پلین نہیں ہوتا بی پلین ہمارے پاس کبھی نہیں ہوا یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے وائلڈ کپ میں بھی جب اسٹریلیا سے ہم سیمی فینل آخری موقع پر آ کے ہار گئے تھے تو بلکل اسی طرح ہم میچ میں واپس تھے انڈیا کے خلاف لیکن آخری ٹائم پر تین اور میں ہم نے سولہ کی ایوری سے اٹھالیس رنگ دے دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی سے باہر ہوگا اس وقت دیکھیں بیئر ہوگا نہیں ہوگا یہ تو قسمت کی باتیں ہیں لیکن ابھی تک امید تو بنی ہوئی ہے شاید انڈیا گیم میں واپسی کر گیا ہے تو شاید پاکستان کے چانسز بن رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ پاکستان ٹیم کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو میں ٹیم کو بیسٹ ویشز دینا چاہتا ہوں گوڈ لک بوائز کوئی بات نہیں ہے اگر اس وائلڈ کپ میں بے شک آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اور بھی بہت سے وائلڈ کپ ہیں تاریخ پڑی ہے تو ضروری نہیں کہ ایک وائلڈ کپ میں ہم بہر ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا نہیں ہم دوبارہ نئی تیاری سے واپس آئیں گے تو گوڈ لک سلام علیکم موالیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں الحمدللہ سر آپ کا نام کیا ہے اظہارالحکان سر اظہارالحکسر آپ کو میچ میں دلچسپی ہے جی بالکل میچ میں دلچسپی ہے ہم میچ دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے انجوائے کرتے ہیں اور شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو زہر ہے میچ کے ساتھ تو دلچسپی بنتی ہے اور ہر پاکستانی کو اگر میچ نہیں بھی کھیلتا کرکٹ کے ساتھ اس کی وبستگی نہیں بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ٹیم کو تو سپورٹ کرتا ہے اچھا مجھے بتائیں جو ابھی پاکستان کا میچ ہوا جائے زمباوے سے بھی ہارا ہے انڈیا سے بھی ہارا ہے ایسے کیا وجوہات ہوئی جو پاکستان اتنا لوس کھیلا ایسے کیا خرابی ہے دیکھیں اگر ہم پلئئر ٹو پلئئر کمپیریزن کریں باقی تمام ٹیموں کے ساتھ اس اعتبار سے تو پاکستان کی ٹیم ورڈ کلاس ٹیم ہے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کے جتنے بھی پلئئرز ہیں بابا رازم ہے رزوان ہیں ان کی جو کارکردگی ہے ان کے بہت زیادہ ریکارڈ ہیں بہترین کارکردگی رہی ہے ان کے باقی عام دنوں کے میچوں میں لیکن بدقسمتی سے ورڈ کپ کے اندر جو ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر انہیں اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے تھی وہاں پر یہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ورڈ کپ میں جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے کہ کپتان کی وجہ سے یہ ہے کیا مطلب اس کا کیا مطلب کپتان کی وجہ سے کیوں کیسے دیکھیں مینجمنٹ میٹر کرتی ہے پلیسی میٹر کرتی ہے کہ اگر کپتان جو پوری ٹیم کو لیڈ کرتا ہے ایک تو خود کپتان کی جو کارکردگی ہے اس میچ میں ورڈ کپ میں کوئی بہتر نہیں رہی ہے اس کے بعد کچھ پلیسی اس طرح بنائی کہ جو ٹیم کو کھلانا ان کو موٹیویٹ کرنا اور ایسی پلیسی بنانا جس سے ورڈ کپ کے اندر تمام پلیئروں میں موٹیویشن بھی آئے اور اپنے اوپر جو انہوں نے ہار کا ایک بھوت سوار کیا ہوا تھا کہ انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد ورڈ کپ کی کمزور ترین جو ٹیم ہے زمباوے اس سے بھی ہار گئے تو یہ کپتان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب آپ پہلے میچ ہار چکے ہیں تو آپ کے پاس اب کوئی اور گنجیش نہیں ہے کہ آپ رسک لیں تو آپ کوئی بہتر پلیسی کے ساتھ گرونڈ میں اتریں لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا ایس اے پلیئر تو بابا رازم بہت اچھا ہے لیکن بطور کپتان اس کی کارکردگی جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہے اس کے ساتھ یا پھر جو مینجمنٹ ہے جو اس کے پیچھے جو سیلیکٹر ہیں ان کا اس کے اندر آیا تھا پر جو بھی ہے پاکستان کو ورڈ کپ کے اندر بہت زیادہ نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے سر مجھے بتائیں ویسے وہ ٹی ٹونٹی سے اب باہر جائے گا کہ اندر ہی رہے گا یہ اس کا فیصلہ کریں آپ کیا لگتے آپ کو نہیں ابھی ہمارے پاس چانس ہیں کیونکہ ابھی انڈیا کا سعود افریقہ کے ساتھ اس وقت میچ چر رہا ہے جس کے امکان زیادہ ہیں کہ انڈیا یہ میچ ون کرے گا نیتر لینڈ ایک کمزور ٹیم ہے اس کے ساتھ ہمارا میچ ہے تو یقینا ہم وہ میچ جیت جائیں گے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی میچ جیت چکا ہے تو اس اعتبار سے تو ہمارے چانس جو ہیں وہ کہتے ہیں جور توڑ سے ضربوں تقسیموں سے حساب کتاب سے ہم اس میچ میں اور ورلڈ کب میں اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو اب کچھ قوم کی دعائیں بھی ہیں اور کچھ بائی چانس ہماری اس ورلڈ کب میں پوزیشن بن رہی ہے لیکن اب میٹر کرتا ہے کہ ہمیں اب باقی جو میچ ہیں جو ہمارا خاص طور پر جو ساتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا میچ ہے وہ جتنا بڑا اہم ہے اگر ہم ایک میچ بھی لوس کرتے ہیں تو پھر ورلڈ کب سے ہم بہر ہی ہوں گے سینسر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان ٹیم کولاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو شکست ہے اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں غلطیوں سے سبق سکھیں آگے بڑھیں اور انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے آپ کے پاس جو لڑکے ہیں جو ٹیم ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ورلڈ کب جیس سکتے ہیں اور کسی بھی بڑی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو غلطیوں کو آپ سیکھیں اور ہار کو اپنے اوپر سوار نہ کریں انشاءاللہ آپ جیس سکتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم مہم کیا نام ہے آپ کا میرا نام مہم مہم مجھے بتائیں آپ کو میچ میں کتنی دلچسپی ہے مجھے میچ میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے اچھا تو بھی آپ نے میچ بھی دیکھے ہوں گے کہ پاکستان مسلسل دو میچ ہار چکے ہیں ایسے کیا وجہ آتے یار جو پاکستان ہاری جا رہے کیا بات ہے یہ کپتان کی پلیسی کی وجہ سے پاکستان میچ ہار رہے کپتان کی وجہ سے آ رہے تو آپ پاکستان ٹیم کو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے یہ بتائیں یہی کہنا چاہوں گی کہ مہنت کریں اور اچھا اچھا کھیلیں تاکہ پاکستان جیتے یہی کہنا چاہوں گی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹونٹی جو یہ ورلڈ کپ یہاں سے پاکستان باہر جلا جائے گا کہ اندر ہی رہے گا میرے خیال سے تو اندر ہی رہے گا اچھا تو آپ کو لگتا ہے مہنت کریں گے وہ ہاں انشاءاللہ ضرور کریں گے انہوں نے اپنے پاکستان کا نام کو روشن نہیں کرنا اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو بابر آزم رضوان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اچھا نہیں کھیلے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ ان میں کوئی گفلت ہے کہ واقعی اچھا نہیں کھیلے ایسی کیا ریزن ہے دیکھیں یہ سب اگر سب اچھا کھیلتے ہیں ایک بندہ بھی بیچ میں سے صحیح نہیں نہ کھیلتا تو پاکستان میچ ہار سکتا ہے تو کسی ایک بندے کو الزام نہیں دیا جا سکتا اگر یہ سب ملکے مطلب میند کریں گے اچھا کھیلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ thank you so much thank you اسلام علیکم والم سلام میم کیسے آپ ٹھیک ہے بلکل چھیک آپ کیسے ٹھیک 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 الحمدللہ میں آپ نے میچ تو دیکھے ہوں گے جی بلکل آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسے دیکھے آپ کو کیا فیل ہوا میں ایسے دیکھے پاکستانیوں سے بہت زیادہ بیٹ فیلنگ ہی آرہی ہے باکستانیوں سے بہت زیادہ بچی ہے اچھا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زمباوہ اور انڈیا سے پاکستان دو دفعہ ہار گیا تو مجھے کیا گفلت ہے کیا وجہ ہے جو پاکستان ہاری ہاری جا رہا ہے پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا چھے کھیل نہیں رہے پاکستان یہ کو جہا ہمارے اسٹین میں کپتان چل رہا ہے وہ بلکل بھی سنسیر ہوگے اپنی ٹیم کے ساتھ چل نہیں رہا کیوں کپتان کی گفلت ہے بلکل ایسے ہی ہمارے جو کپتان ہے اگر ہم بابر کی بات کر رہے تو اس کی پرفورمنس جب بلکل زیرو پہ جاری ہے اس کی پرفورمنس اچھی نہیں جاری تو جب تک ایک کپتان جو ہے جس نے پوری ٹیم کو لے کر چلنا ہے جب تک وہ سنینا کھیلے گا تو باقی تو بلکل بھی نہیں ہم ان سے کوئی توقع ہی نہیں کر سکتے اچھا مجھے بتائیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ ٹی ٹونٹی جو ورلڈ کپ ہے اس سے پاکستان باہر ہو جائے گا آپ کا کیا خیال ہے اگر تو آج انڈیا جیز جاتا ہے تو پھر پاکستان کا یہ ہی ہے کہ پاکستان آ سکتا ہے لیکن آج اگر انڈیا ہارتا ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان آگے کھیلے گا کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی سب جھانتے ہیں یعنی کہ ہم دعا کریں کہ انڈیا جی جائے اس بار بلکل ایسے ہی ہے سب کوہلی کو کہیں کہ پلیز یار ہمیں آج جتوا دو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی آگے جائیں تو یہی دعا ہے بس اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج آپ اچھا کھیلیں جیسے آپ اچھا کھیل رہے تھے اور ہمیں پاکستان کو آپ جتوا دیں پاکستان ٹیم کو آپ کیا کہنا چاہیں گی پاکستان ٹیم کے لئے یہ پہ گام دینا چاہوں گی کہ ہمارے کپتان ہیں وہ اپنی کھیلیں کی جو سپیرت ہے اس کو اچھا کریں بیٹر کریں اور کہتے ہیں اگر کسی بچے سے بھی سیکھنا پڑ جائے تو اس کو بھی اپنا استاذ بنا لو تو اگر کوہلی جو ہے وہ کافی زیادہ سینئر پلیئر ہے تو اگر یہ اس سے کچھ سیکھیں تو انشاءاللہ اچھا کریں گے چلے ٹھیک ہے شکریہ اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا ماجد سر ماجد آپ کو پتا ہی ہوگا میں چل رہے ہیں مجھے بتائیں کتنی دلچسپی ہے آپ کو میں چل رہے ہیں بس ففٹی ففٹی ہے نہ اتنا زیادہ بس کیا جولی دیکھ لیتے ہیں جسے اچھا مجھے بتائیں اب یہ جو میچ ہم ہارے ہیں دو ایک زمباوہ سے اور ایک انڈیا سے ایسے کیا وجوہات ہے جو ہم ہارے ہیں زمباوے اور انڈیا سے دو میچ ہوئے دونے میں نے دیکھے ہیں انڈیا والا بھی اور زمباوے والا بھی دیکھا تو انڈیا والے کے اندر تو خیر جو تھا وہ کچھ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر پاکستان کو ہرایا گیا جس کے اندر وہ امپائر کا بھی کچھ ایشوز تھے اور وہ بھی تھے جو ابھی تک چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں امپائر کے اوپر بھی پبندی کا آئی سی سی نے لگا دیا اس سلسلے میں شاید آپ کے نولیج میں بھی ہو گئی تو جو زمباوے والا میچ ہے اس کے اندر ہمارا جو میڈل آرڈر ہے وہ بڑی طرح نکام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے جو ایک بہت آسان ٹارگرنی ہم لوگ چیز کر سکے اور اس کے اندر جو کبھی ہماری جو ٹیم بسکلی نا اسٹریلیا کے اندر جو میں نے ہسٹری دیکھیا پاکستان کی پرفارمنسنا بہت اچھی نہیں رہیا میں رات کو بھی نہ دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ جو لاسٹ ٹیسٹ جیتا ہے وہ نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر جیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اسٹریلیا کے سرزمین کے اوپر ٹیسٹ نہیں جیت سکے کیونکہ ان کے اور ہمارے محول کے اندر ہماری جو انوائرمنٹ اور ان کا انوائرمنٹ بہت دیفرنس ہے جو ہمارا موسم ہے اور ان کا موسم ہے ویدر کنڈیشنز کا بہت ڈیفرنس ہے جس وجہ سے ہماری ٹیم وہاں پہ پرفارمنٹ نہیں کر پاتی ہماری جو آئیسیز ہمارا جو پی سی بھی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری ٹیم جو اسٹریلیا کے اندر نہیں پرفارمنٹ کر پاتی جو تھنڈے لاکھیں ہیں وہاں پہ پرفارمنٹ نہیں کر پاتی تو ان کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ وہ ہر لیول آج انڈیا دیکھیں انہوں نے بیٹنگ کیا ہے کتنا اچھا پرفارمنٹ کیا ہے ان کے پلیئر نے ٹھیک ہے تو اسی طرح حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی محول میں رہتے ہیں ان کا انوائرمنٹ بھی انڈیا کا اور پاکستان کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے جو موسم میں آتی جو موسم کا ہے جو ویدر کنڈیشنز کا وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن انڈیا وہاں پہ جا کر پرفارمنٹ کرتا ہے ہماری ٹیم وہاں پہ پرفارمنٹ نہیں کر پاتی ہماری ٹیم پاکستان کے اندر پرفارمنٹ کر دیا ہے دبائی کے اندر میچز ہوں پچھلی لاشٹی ٹونٹی کے اندر ہم لوگ سمی فائنل تک کوئی میچ نہیں ہارے تھے ٹھیک ہے تو ہمارا جو پی سی بی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ایسے پلیئرز بنانے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جو تھنڈے لاکے ہیں وہاں پہ جا کر بھی پرفارمنٹ کر سکے نہ کہ نارمل یا گرم علاقوں کے اندر ہماری ٹیم بہت اچھی پرفارمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ نہیں پرفارمنٹ کر پاتی تو اس کے اندر بجائے سے جو تھا وہ ایک سو کتیس رنس کا ٹارگٹ چیز کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریزوان اور بابر میں بہت گفلت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں وہ اچھا بھی لاسٹ ٹائم انگلینڈ کے ساتھ ہمارا میچ ہویا یہاں پہ پاکستان کے اندر سیریز ہوئی تو ان دونوں نے بہت اچھا پرفارمنٹ کیا اب ہر میچ کے اندر وہی دو پلیئر چلیں باقی نہ چلیں تو یہ بات تو نہیں کبھی مارا ٹوپ آرڈر کام جاب ہوتا ہے مارا میڈل آرڈر کام ہوتا ہے میڈل آرڈر چلتا ہے تو مارا ٹوپ آرڈر جو ہے اوپننگ جو ہے وہ نہیں پرفارم کر پاتی آج ریزوان نے بہتر کھیلا پہلے سے وہ ٹھیک ہے بابر آزم کا ہے میں نے وہ ہی بتایا جو میں نے دیکھا ہے کہ اسٹریلیا کے اندر ماری ٹیم نے پرفارم کر پا رہی ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے یہ شروع سے رہا ہے علاقہ ہم لوگوں نے جیتا تھا وہ وہیں پہ جیتا تھا اندر جو ورلڈ کپ جیتا ہے وہ اسٹریلیا کے اندر ہی جیتا تھا اسٹریلیا کے سرزمین ہی تھی لیکن اس کے بعد ہم وہاں پہ پرفارم نہیں کر پائی اچھے طریقے سے مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹونٹی اس بار ورلڈ کپ ہم باہر جائیں گے کہ اندر رہیں گے جیتے ہیں گے یا نہیں دعا تو ہماری آیا ہے کہ اللہ کرے ہم جیسے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آگے جا رہے ہیں تو اللہ کرے جو لاش کے جو میچیز ہیں وہ تو یاد ہو ہمارا جو سچویشن بن رہی ہے اگر ہم سمی فائنل میں پہنچے ہیں ساؤس ریکہ کو پاکستان ہڑا دیتا ہے تو ادھر سے جو گروپ وہ ایک ہی جو ٹیمیں ہیں یا تو اسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا تو وہ دونوں وہیں کی ہیں تو اس وجہ سے اسٹریلیا سے تو ہم ویسے نہیں جیت پاتے لاشت ٹیم میں سمی فائنل اسٹریلیا کے ساتھ ہوا لاشت ٹی ٹوینٹی کب میں تو ہم نہیں جیت پائے لیکن میری دعا ہے کہ وہ جو ہمارا ایک روایت ہے نا ہماری ٹیم اس کو توڑے اور آگے ہماری ٹیم فائنل کے اندر جائے اور اچھا پرفارم کرے چلے ٹھیک ہے تینکیس و مارچ سر تو جی ناظرین آج ہم نے لوگوں سے سنے ہیں تاثرات میچ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں لاشت می کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اپنی میز بان سمنی لیاس کو دیجئے اجازت